مختصر سی بات ہے بھائی ساتھی تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری حکم آیا وہ کیا تھا استغفار سب سے آخری صورت نازل ہوئی ہے اب رہی رب کی باقی بیان کیجئے اور کیا کریں استغفار کریں تو بھئی جاتا رمضان ہے استغفار کی کسرت کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا رمضان سے ہی گزارا ہے ہم سب میں کمیاں کتائیاں غلطیاں بہت ساری ہیں یہ استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ عمل کے آخر میں جب استغفار ہوگا تو عمل میں جو کمی ہوتا ہی حصور ہوئے ہیں وہ استغفار کی مرکز سے کیا ہو جائے اس کا نزالہ ہوگا ہے استغفار کی کسرت کریں مہارنہ علیہ السلام رحمت اللہ نے فرماتے ہر عمل کا جزوے آخر ہر عمل کا جزوے آخر اعتراف تقصیر اور خشیت رد ہونا چاہیے کیا گا ہر عمل کا جزوے آخر اعتراف تقصیر اپنی کمی کتائی کا اعتراف ہو اور خشیت رد ڈر ہو کہ کئی عمل اللہ کے ہاتھ سے رد نہ کر دیا رہے نماز قبول بھی ہوتی ہے موہ بھی مار دی جاتی ہے روز قبول بھی ہوتے اور بعض لوگوں کو سوائے بھوکا بھی اثر رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے اس لئے بھائی رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں استغفار کی کسرت کریں خود بھی گھر میں بھی فضا بنیں اللہ سے معافی مانگنے کی ایک تو ہمارے گناہ ہے نا اس پر استغفار ہماری تو نیکیاں بھی ہزی ہے کہ اس پر بھی کیا ہو اس پر بھی کیا ہو اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ سے معافی مانگنے کیا ہے اچھا شب قدر کا وزیفہ بھی کیا ہے معافی مانگنے ہی ہے عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول شب قدر میں کیا دعا مانگیا ہو تو آپ نے کوئی لمبہ چھوڑا وزیفہ نہیں بتایا فرمائیوں کو اللہمینکا عفوون تحب العفو اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو بزند فرماتا ہے کیا کر دے معاف کر دے یہ نہیں کہ اپنے بڑے ہو سے رکھیں قبول فرمائیں بڑی ترابییں بڑی ہیں قبول فرمائیں بڑے صدقے کیے اور بڑے ہم نے نفلیں بڑی ہیں اور بڑے ہم نے خوران فتم کیے اور بڑے ہم نہیں 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 اللہ بازم ہم حصور وارتو ہے معاف کرنے والا اور معافی کو بزند فرماتا ہے ہمیں معاف کر دے اچھا معافی میں دو چیزیں ہیں بلکہ تین چیزیں ہیں معافی میں پہلی چیز ہے استغفار جو کمی کتا ہی ہوئی اس پر معافی مانگنا دو چیز ہے توبہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عظم کرنا آج اکثر لوگ استغفار کرتے توبہ نہیں کرتے حج پہ گئے بڑی معافیہ مانگ رہے ہیں اور آگے بھر گناہ کر رہے ہیں اعتقاہ میں بیٹھا ہے بڑی معافیہ مانگ رہے ہیں اور پھر گناہ کر رہے ہیں رمضان میں بڑے استغفار ہو رہے ہیں توبہ کیا ہے آئندہ گناہوں سے بچنے کا عظم آج تک جھوٹ بولتے رہے چلو اس پر تو معافی مانگو اب تو جھوٹ توبہ کرو آئندہ نہیں مانگو آج تک گالی دیتے رہے اس پر معافی مانگو آئندہ گالی نہیں دوں گا یہ عظم کرو یہ توبہ ہے آج تک ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے چلو معافی مانگو آئندہ ماں باپ کا فرمہ بردار بنوں گا یہ عظم کرو آج تک نماز میں غفلت رہی استفار معافی مانگو آئندہ پانچوں نمازیں کروں گا بہت سے لوگ رمضان کے بعد نظری نہیں آتے یہ بہت ساری جو رونک ہے مسجد میں یہ کیا ہے رمضان کی برکت ہے رمضان جاتا ہے تو یہ رونک بھی ہاں اوہ سارے نا رمضانی نمازی کون سے نمازی یہ سے رمضانی حافظ ہوتے ہیں نہیں استفار بھی کریں اور کیا کریں بھائی توبہ آئندہ گناہوں سے بچ رہے ہیں جو زندگی میں غلط چیزیں اس کو ختم کرو گئے اور تیسے چیز بتا توبہ کیا ہے اگر آپ کے ذمہ فرائز ہیں ان کی قضاء کرنی ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة نہیں دے تیرے آج تک معافی مانگو آئندہ زکاة دینے کارزم کرو اور جو اتنے سال زکاة نہیں دی اس کے زکاة دو اتنے نمازیں نہیں پڑی وہ نمازیں کسا کرو کسی کا اپنے حق دبایا ہوا تھا معافی مانگو اور آئندہ عزم کرو کہ آئندہ دوں گا اور آج تک جو نہیں دیا اس کو واپس کرو یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں معافی مانگنے کا مطلب کہ جو لوگوں کے پیسے دینے وہ بھی غتم نہیں نہیں جو پیسے دینے وہ تو دینے ہاں پیسے دینے لوگوں وہ معافی مانگنے سے صرف وہ جو گناہ ہوا وہ ختم ہو وہ حق نہیں معاف ہوگا پیسے تو دینے بڑھیں گے اس لیے بھائیوں پتنی اگلا رمضان ملنا ہے کے نہیں ملنا ہے رمضان اگلے سال بھی آنا ہے ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے ہم کیا کریں توبہ کریں اپنی زندگی بدلیں اپنی غلطیاں پکڑیں دوسروں کی نہیں پکڑو اپنی اپنی پکڑو معاشرت کی لائن میں کہاں گڑڑ کر رہے ہو معاملات کی لائن میں کہاں گڑڑ کر رہے ہو عبادات کی لائن میں کہاں گڑڑ کر رہے ہو اخلاق کی لائن میں کہاں گڑڑ کر رہے ہو حقائد کی لائن میں کہاں گڑ اپنی غلطیاں پکڑو بھائی سب سے آسان کام ہے دوسرے کی غلطی پکڑنا سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی کا بڑھنا بعض لوگ عبادات پہ بہت سور دے رہے ہیں معاملات صحیح نہیں ہیں بعض لوگ معاملات پہ بہت سور دے رہے ہیں اخلاق ٹھیک رہی ہیں بعض لوگ اخلاق پہ بہت سور دے رہے ہیں عبادات ٹھیک رہی ہیں یہ ساری چیزوں لوگ آئی ہیں ایمالیات بھی ہو عبادات بھی ہو اخلاق بھی صحیح ہو معاملات بھی صحیح ہو معاشرت بھی صحیح ہو اچھا جی بات ہے قرآن میں جو سب سے لمبی آیت ہے مقدار کے اتوار سے وہ عبادات سے متعلق نہیں ہے اور توحیر سے متعلق بھی نہیں ہے سب سے لمبی آیت قرآن کی جو ہے وہ کس سے متعلق ہے معاملات معاملات لین دین صاف زدرہ رکھو کہ جب کسی سے معاملہ کرو تو اس کو کیا کرو لکھو لکھنا نہیں آتا تو کسی سے لکھو جس کو لکھنا آتا ہے وہ صحیح سے لکھے دو گوہ بیج میں ڈالو دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں معاملات سے متعلق جو آئیت ہے یہ سب سے لمبی آئیت بہت ساروں کے معاملات پر بہت قرآن بڑھ ہے ایک صاحبی نیز کے حضور مجھے ایسا عمل بتنا ہے کہ میں مستجاب و دعوات بنوں میری ہر دعا قبول ہوا کریں آپ نے مختصر جوال دیا اپنی کمائی کو پاکیزہ بناو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کریں گے کسی کا حق نہ دبانا ڈاکو صرف وہ نہیں ہے جو بندو دکھا کے پیسے چھینگ لیتا ہے جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہے یہ بھی کہیں یہ بھی کہیں بھائی یہ بھی ڈاکو ہیں دیکھیں یہ بڑے معذف قسم کے ڈاکو ہیں یہ کون سے ڈاکو ہیں جنہوں نے بہنوں کو حق نہیں دیا یہ حرام کھا رہے ہیں آپ سو مسلمانوں سے پوچھو بہنوں کو حق دیا ہے نوے نکلیں گے جنہوں نے نہیں دیا پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی دعا کہاں سے قبول ہو کر میں پریشانیاں بہت ہیں بہنوں کی بددعائیں لگی بھی ہیں پریشانیاں کہاں سے ختم ہو معاملہ ٹھیک کریں میرے بھائیو اخلاق ٹھیک کریں جگڑے ختم کریں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں صحابرینس کے حضور کیوں نہیں بتائیں فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے اور یہ آپس کی نائتفاقیاں یہ مور دینے والی چیز ہے جسے اس طرح بالوں کو مور دیتا ہے یہ نائتفاقیاں نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی اس لئے بھائیو آگے عید آ رہی ہے عید کا پیغام پتا گیا ہے جھگڑے ختم کرو جھگڑے ختم کرو خوشی کا دن ہے کیا خوشی کے جس میں بھائی سے لڑائی ہو وہ خوشی ہے مہن سے لڑائی ہو بہت ساروں کی تو بیوی سے لڑائی ہے یہ کتنوں کی بیوییں ناراض ہوکے گئی ہوئی ہیں کتنوں کی بہویں ناراض ہوکے گئی ہوئی ہیں ہاں لوگوں کو عیدیت دیتے پھر رہے ہیں گھر میں لڑائی ہے لوگوں کو عیدیت دیتے دے رہے ہیں اپنے گھر کا معاملہ ٹھیک کرو بھائی ہاں تو جس جس کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے بھائی عید آ رہی ہے جھگڑے کیا کرو بولو تو صحیح بھائی جھگڑے کیا کرو اور شاید ہی کوئی اتنا شریف آدمی ہو جس کا جھگڑا کسی سے نہ اور نہ تطیبن سبی کا ہے سچی بات ہے اکثر کا جھگڑا ہے کسی نے کسی سے اس کے اپنے گھر میں جھگڑے اس کے اپنے دو بیٹے آپس میں مات نہیں کرتے اس کی بہویں آپس میں مات نہیں کرتے ایک گھر میں رہتے ہیں مات نہیں کرتے جھگڑے ختم کرو جھگڑے ختم کرو عید کا تغازہ یہ ہے وہ کیا خوشی ہے جس میں دلوں میں بغز ہے کینا ہے کھوٹ ہے کیا خوشی ہے اچھے کپڑے بیٹنے کا نام ٹوڑا ہی ہے دل اچھا ہونا اخلاق اچھے ہونا ظاہری چمک دمک نہیں اندر کو چمکاؤں ٹھیک ہے نا جی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اچھا رمضان میں جو کمی کو تاہی رہی اس کے ازالے کے لیے ایک صدقہ فطر ہے فطرہ نہ نکالو اس میں دو فائدہ ہیں ایک دو آدمی کی جو کمی کو تاہی رمضان میں ہوئی اس کا ازالہ ہوگا دوسرا غریبوں کو خوشیوں میں کیا کرو شریف کرو صدقہ فطر نکالو اچھا آپ دیکھو ہر آدمی کا گھر ہر آدمی کا گھر ایک جیسا نہیں ہے نا کوئی دو مرلے کے مکان میں ہے کوئی دو کنال میں ہے کوئی چار کنال میں ہے اپنی حیثیت کی حساب سے گھر بناتا ہے نا ہر ایک کی سواری کوئی سائیکل پر ہے کوئی موٹر سائیکل پر ہے کوئی گاڑی پر ہے پھر گاڑیوں میں فرق ہے ہر ایک کے کپڑے ہر ایک کا کھانا اپنی حیثیت کی حساب سے ہے تو فترانہ بھی کیا ہونا چاہیے ہے نہیں فترانہ بھی کیا ہونا چاہیے یہ اکثریت گندھوں سے ہی نکالتی ہے یہ فترانہ ہے نا سوٹیڑ سو روپے نکالتی ہے فترانہ ہو گئے نہیں بھائی آپ کشمش کے حساب سے فترانہ نکالو اللہ نے آپ کو دیا ہے کشمش کے حساب سے وہ تقیبا سولہ سترہ سو روپے بنے گا خجور کے حساب سے نکالو ساتھ آٹھ سو نو سو روپے بن جاتا ہے خجور کی بھی قیمت پر اللہ توفیق دے اچوا کے حساب سے نکالو وہ زیادہ بنے گا جو کے حساب سے نکالو ساڑھے تین چار سو گندوں کے حساب سے نکالو ڈیڑک سو روپے جب آپ کے کپڑے برابر نہیں کھانا برابر نہیں سواری برابر نہیں تو فترانہ کیوں سب کئی جیسے ہو گئے اپنی حیثیت کے حساب سے نکالو بڑھ چڑھ کے نکالو غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک ہو اور لوگ آپ کے پیچھے نہ بریں فترانہ دو آپ لوگوں کو تلاش کرو کون ضرورت مند ہے اور سب سے پہلے حق دار رشتہ دار ہے غریب صفیق پوش لو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلاتے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان پہ خرچ کرو عجیب بات ہے قرآن میں نماز کی رکعتیں نہیں آتی رکو سجدے کی تفصیل نہیں آتی نماز میں مال کا مصرف اللہ نے نام لے کے قرآن میں قرآن کی بات کرو قرآن میں تفصیل نماز کی نہیں آئی نماز مال کے مصرف کی تفصیل آئی مال کا خرچ کرنا ہے چھے مصرف بتائے اللہ نے نام لے کر مال کا خرچ کرنا ہے جس کے پاس پیسہ ہے نا تو اللہ نے چھے مصرف بتائے مال کا خرچ کرو نیکی کسے کہتے ہیں خرچ کرنا کہاں یتیموں پہ رشدانوں پہ خرچ کرو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَ رشتدہ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَعْكِ ضرورت مند لو وَبِنَ السَّبِيلِ باز سفر میں مصیبت میں آجاتا ہے وَسَّعِلِي مانگنے والوں کو بھی دو مانگنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں باز آدھی ہوتے ہیں باز ضرورت مند ہوتے ہیں باز نے پیشہ بنایا ہوتا ہے ہم دیکھو مانگنے والے بہت ضرورت مند بھی ہوتے ہیں سارے پیشہ برن ہی ہوتے ہیں مانگنے والوں کو بھی دو اور پھر رقاب گردنِ آزاد کراؤ اس میں دو مصرف ہے قیدی اور مقروض بہت جو خدا نہ خاصتہ بیماری کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ چت گر گئی کرزے میں تلے دب جاتا ہے بچارہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے ایسا تو مقروض لوگ ہیں ان کے گرسے ادا کرو یہ چھے مصرف بتایا اللہ نے قرآن میں مالکے اور آگے ورمایا نیکی کیا ہے اقام السالہ نماز بھی قائم کرنا وآت الزکا زکاة بھی ادا کرنا اچھا تو یہ جو چھے مصرف تھے یہ کیا تھے یہ زکاة کے علاوہ تھے یہ زکاة کے تو بھائی تین باتیں کی میں نے رمضان کا آخر ہے استعفار کی کسرت کریں عید آ رہی ہے جھگڑے جھگڑے کیا کریں کون کون قتم قتم کرے گا بھائی کم کریں گے ایک بندہ کہتا ہے یہ تو بات کر آگئے نہیں نہیں یہ تو پہلے کر جھگڑے قتم کریں تیسری بات فطرانہ اپنی حیثیت کے حساب سے گندم کے گندم سے فطرانہ یہ کس کے لئے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے ان کے لئے چلو وہ گندم سے نہیں کر دیں اللہ نے جن کو حیثیت دیئے کشمش کے حساب سے نہیں کر دیں حیثیت دیئے عجوہ پجروں کے حساب سے نہیں کر دیں مسئلہ معلوم نہیں کر دیں بڑھ چڑھ کے دو اور تلاش کر کے دیں اور عزت سے دوں اللہ عزت سے دوں اس کا احسان سمجھو آپ کا احسان نہیں کہ آپ دے رہے ہو اس کا احسان نہیں کہ آپ سے لے رہے ہو ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں اللہ عمل کی توفیق دیر الحمدللہ تمہارے اندر تقوی ہے روزہ اس لیے رمضان کا مہینہ تقوی پیدا ہو تقوی کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ رمضان ذریعہ بنے زندگی کے بدلنے کا آدمی کی فطرت ہے اچھے سے اچھے کی تلاش یہ نہیں کہ کھانا ہو کہتا ہے کھانا اچھا ہو کہ پھولان جگہ جاؤ یار پھولان کا کھانا بہت اچھا یار پھولان جگہ سے کپڑے سیلوانے وہ بڑا اچھا سیتا ہے انسان کی فطرت ہے اچھے سے اچھا صرف یہ نہیں کہ کھانا صرف یہ نہیں کہ کپڑے چل جائیں صرف یہ نہیں کہ وہ روزہ رکھنا ہے روزہ اچھے سے اچھا رکھیں روزے میں حسن پیدا کرے روزے میں نکھار پیدا کرے روزے میں کامال پیدا کرے روزے کو خوبصورت بنائے روزہ ہمارا شاندار ہو روزہ ہمارا جاندار ہو پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا پھر روزے سے تقوی پیدا ہوگا رمضان کو صحیح گزارے صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے صحابہ علیہ وسلم روزہ کسی سے پڑ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے پڑ جاتا ہے غیبت کرنے سے روزہ پڑ جاتا ہے کوئی روزہ رکھ کر پانی پی رہا ہو نا سب کوئی کہ مارا روزہ کیا کر رہے کوئی روزہ رکھ کر بسکوٹ کھا رہا ہو اوہ روزہ بھائی ایک آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کر گلی دے رہا ہے روزہ رکھ کر میوزک سن رہا ہے روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے کھانا پینا تو حلال ہے کھانا پینا تو یہ تو وقتی طور پر منع کیا ہے کہ روزہ نہیں کھانا ہے جھوٹ تو ہے ہی حرام غیبت تو ہے ہی حرام گالی دینا تو ہے ہی حرام اور بہت سے کام حرام کے ہیں جو میں یہاں کہنی زکتا ہے استعداد نہیں ہے سننے کی برداشت نہیں ہے کہ یہ کیسے جی ایک آدمی دس سال سے شراب پیتا ہے نا اس کے سامنے کوئی صور کا گوشت رکھے کہے گا حرام ہے اور شراب کیا ہے تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے بہت سے حرام کے درجے کی چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں لوگ اور احساس ختم ہو گئے ہیں تو اس روزے سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں روزے کو صحیح روزہ رکھیں زبان کا بھی روزہ ہو غلط نہیں بولنا آنکھ کا روزہ ہو غلط نہیں دیکھنا کان کا روزہ ہو غلط نہیں سننا ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو یہ غلط استعمال نہ ہو دل دماغ کا روزہ ہو غلط سوچ نہ ہو غلط جذبات نہ ہو غلط شوق نہ ہو پابندی لگائیں پھر روزے کو عامال کے ساتھ گزاریں نمازوں کا احتمام بہت سے روزہ رکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں بہت سے نماز پڑھتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں نماز کا احتمام مسجد میں پہنچوں نماز ترابی کا احتمام یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ترابی پڑھنے کی نیتی نہیں ہے یہ کہنا کہ آج جب ہرہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تبیہ ٹھیک نہیں تھی یا کوئی نہیں اس کی نیتی نہیں ابھی تین چار دن پہلے بھی میں آ رہا تھا ترابی ہو رہی تھی مجھے میں اور وہ جن میں لوگ نوجوان لگے ہوئے تھے جن میں جن میں کیا کر رہے ہیں میں آپ کو تھکا رہے ہیں اور ترابی کو نہیں پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں جاہلوں کے سینگ رہی ہوتے ہیں اگر جاہلوں کے سینگ ہوتے ہیں پاگلوں کے احمقوں کے تو ترابی کے وقت میں جتنے جن میں ہیں ان کے سینگ سب سے بڑے ہوتے ہیں ترابی پڑھیں حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں جو رمضان میں روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں دو چیزیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھیں پھر رات کو قیام کریں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں روزہ اپنی جگہ ہے ترابی اپنی جگہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں قیام رکو سجدہ شوق ہو زوق ہو روزہ احتمام قرآن کی تلاوت ذکر دعا اب یہ پانچوں روزہ آگیا پانچوں روزہ آگیا کشٹ آگیا پانچوں روزہ آگیا ہم یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنا بہت قرآن پہ گزر رہا ہے کتنے سپارے روز پڑھ رہے ہیں ایک ہوتا ہے گاڑی پر ایک ہوتا ہے موٹر سائیکل پر ایک ہوتا ہے سائیکل پر اور جس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو کیا کہتے ہیں یہ بہت ہی غریب آگیا ہے جو رمضان میں ایک سپارہ بھی روز نہ پڑھے یہ بہت بولو بھائی یہ بہت کیا ہے غریب کہاں کا قبر کا یہ قبر کا فقیر ہے یہ قیامت کا فقیر ہے یہ آخرت کا فقیر ہے چاہے کروڑ پتی ہو کسی کا ہوتا ہے چار کنال کا گھر کسی کا ہوتا ہے ایک کنال کا کسی کا ہوتا ہے پانچ مر لے گا کسی کا ہوتا ہے دو مر لے گا اور کوئی ہوتا ہے قرائب ہے فرق ہوتے ہیں رمضان میں بھی جس جو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے یہ کیا ہے انتہائی فقیر آدمی ہے قبر کا ایمان کے اعتبارے سے فقیر ہے یہ یہ آخرت کے اعتبارے سے فقیر ہے یہ ایک ہوتا ہے دنیا کا فقیر ہے ایک ہوتا ہے آخرت کا فقیر بڑا فقیر کون سے بڑا فقیر ایک ہوتا ہے مال کا فقیر ایک ہوتا ہے عمال کا فقیر رمضان اور قرآن اس کی تو خاص مناسبت ہے قرآن تو رمضان میں نازل ہوا اور جتنی بھی اسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں آئی ہیں اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاتے تھے رمضان میں اور قرآن کا دور فرماتے تھے اب سب دیکھیں آپ کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے بھائی قرآن پڑھ رہا ہے بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے بھائی قرآن پڑھ رہی ہے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھو اور کسرت علماء کہتے ہیں تین سو دفعہ پڑھا نا تو کسرت میں آئے گا اب ہم دیکھیں ہم رمضان میں تین سو دفعہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دس منٹ بھی نہیں لگنے ہیں اور دوسرا استغفار کی کسرت کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تیسرا اللہ سے مانو کہہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا چوتھا کہہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اب ہم روزانہ کتنا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا ابھی تو کیا مانگتے ہیں پیسے دے دیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے کیا مانگتے ہیں یہ نجور بیٹھیں کہ ہم پاس ہو جائیں ڈگری مل جائیں ٹھیک ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں یہ بھی اللہ سے مانگیں ہم اللہ کے محتاج ہیں حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو تسمہ بھی ٹوٹ جائے ہم تسمہ کے بھی محتاج ہیں لیکن اصل چیز مانگنے کی رمضان میں کہ اللہ میرا ٹھکانہ کیا بنا جنت بنا اور اللہ مجھے جہنم سے جہنم سے بچے تو بھائی دیکھو رمضان آیا ہے اور جا رہا ہے ایک گیا روزہ دوسرا گیا تیزرا گیا کہ جی ایک اشرا ختم کہ جی دوسرا اشرا ختم لو جی رمضان ختم تھوڑے دنوں میں یہ جملہ آئے گا کہ رمضان رمضان کیا ہو گیا ختم ہوگا اور رمضان اگلے سال بھی آنا ہے رمضان اگلے سال بھی آنا ہے لیکن ہم ہوں گے کے نہیں ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں رمضان آئے گا اگلے سال ہمارا اگلے سال ہونا کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے تو سب نیت کرو اس رمضان کو قیمت ہی بنانا انشاءاللہ ذرا زور سے انشاءاللہ کوئی جذبہ ہونا چاہیے کوئی کرنٹ ہونا چاہیے شوق نظر آئے کہ رمزان ہے مجھے صحیح گزارنا ہے اچھا یہ بہت سے گھڑ بڑ کرتے یہ جمعہ جمعہ کا روزہ رکھتے یہ بہت سے اس لئے آپ دیکھو کہ جمعہ کے دن کیا ہوگا رشت زیادہ ہوگا فجر میں بھی باقی نمازوں میں بھی یہ تو بچوں کو کہا جاتا تھا چھوڑے بچوں کو جمعہ روزہ رکھو تاکہ انہیں عادت بڑھے یہ بہت سارے بانے مارتے کہ مجھے شوگر ہے مجھے فلا ہے لوگ کہتے ہیں آدھا کلو مٹھائی کھا کے گیا کہتے ہیں اچھا آپ ہکی لے آئیں یہ بہت سے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے دیکھو سچی بات کو اس ڈاکٹر کی بات کا اعتبار ہے جو ڈاکٹر دیندار ہے جو بے دین ڈاکٹر نے اس کی بات کو کوئی اعتبار نہیں جس ڈاکٹر کے دل میں روزہ کا احتمال اہمیت ہی نہیں ہے جس کے دل میں روزہ کی عظمت ہی نہیں ہے اس کی بات کا کیا اعتبار یہ بہت سے روزہ کوئی نہیں رکھتے کہ یار بڑا لمبا دین ہے یار بھوک لگتے دنیا کی بھوک پرداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی بھوک کان سے پرداشت کرے گا دنیا کی پیاس پرداشت نہیں تو جہنم کی پیاس کان سے پرداشت کرے گا روزہ نام ہی بھوکا رہنے کا ہے روزہ نام پیاس رہنے یہ بہت سے کہتے ہیں صبح یہ کھالو وہ کھالو سا دن بھوک نہیں لگے گی اور روزہ تو ہیسی کھالاں کے بھوک لگے پیاس لگے اور برداشت کرے اللہ کے لئے بھوک پیاس برداشت کرو صحابہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے چھوٹے بچوں کو صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور شام کو جب بچوں کو بھوک لگتی پیاس لگتی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بہرانے کے لیے کوئی کھیلنے کی چیز دے دیتے کھیلتے رہے وقت مورا کرنا ہے روزہ رکھوانا ہے بچوں کے ساتھ خیرخواہی بچوں کو روزہ رکھوائیں کہ نہیں سکول جانا ہوتا ہے سکول جانا ضروری ہے روزہ رکھنا بچہ دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پٹائی کرو بالک ہونے سے پہلے اس کو نمازی بنانا ماباب کے ذمہ ہے اس طرح اس کے اندر روزہ کا احتمام پیدا کرنا ماباب کے ذمہ ہے بہترین عطیہ باپ کا بیٹے کے لیے کیا ہے اس کو عدب سکھو اس کو دین سکھو بچوں کا سب سے پہلا حق ہے انہیں دیندار بناو امہ اببہ بوڑے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی وہ روزہ رکھیں مسئلہ آخرت کا ہے یہ کہ دنیا کی بھوک دنیا کی پیاس دنیا کی گرمی دنیا کی تکلیف ہے کہ آخرت کی تکلیف ہے آخرت کی تکلیف سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے تو میرے بھائیوں رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے ابھی بھی آیا ہے چلا جائے گا فائدہ کیا اٹھایا اس سے حاصل کیا کیا نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے اس رمضان سے اپنے در تقوی پیدا کرنا ہے اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنانا ہے اس رمضان کو ہمیں صحیح گزارنا ہے کیسے زبان کا بھی روزہ رکھے آنکھ کا بھی روزہ رکھے کان کا بھی روزہ رکھے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہو دل دماغ کا بھی روزہ ہو اپنی نگرہ نہیں کریں دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں کی غلطی پکڑنا اور دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی غلطی پکڑنا آپ صاحب نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا جو آدمی غلط کام نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی وہ کھانا پی نہ چھوڑ دے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی وہ کھانا پی نہ چھوڑ دے زبان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت کان کی حفاظت لا یعنی سے بچنا موبائل بند کریں رمضان میں موبائل بند کر دیں استعمال کرنا ہے ضرورت کا کریں سادہ موبائل رکھیں موبائل پہ لگے کتنا وقت موبائل پہ گزر رہے ہیں بلا وجہ بچوں کی نگرہ نہیں کریں چھوٹے بچوں کو کبھی چاکو نہیں پکڑائیں گے موبائل پکڑائیں گے چاکو کا نقصان تھوڑا ہے موبائل کا نقصان چاکو کا نقصان فورا نظر آیا موبائل کا نقصان نظر نہیں آیا اب جتنے بیٹے ہوئے نا کتنے دوست ہیں رشتہ دار ہیں محلہ ہے خاندان ہے پڑوسی ہیں کتنوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں وہ بھئی رمضان ہے وہ بھئی تیمتی بانا ہو وقت زیادہ نہ ہو زندگی بڑی قیمتی ہے رمضان بڑا قیمتی ہے ایک ایک لحمہ قیمتی ہے بھئی روزہ رکھنا ہے بھئی تراوی پڑھنی ہے بھئی قرآن پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے دعا مانگنی ہے سہری میں اب سم نے ما شاء اللہ صبح سہری کی اب اگر دو نفل بھی نہیں پڑے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ صبح اٹھ کے بھی نہیں پڑے دس منٹ دعا مانگی افتاری میں پندرہ بیس منٹ دعا مانگیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں بہت زیادہ محتاج ہیں ہماری حاشتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے افتاری میں دعا مانگیں حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اللہ سے کیسے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں حدیث میں آتا ہے دعا میں اسرار کرو تقرار کرو کس کے ساتھ یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام کہو ایکیس دفعہ کہو پچاس دفعہ کہو سو دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اللہ کی رحمت کھچ کے آئے گی دعاوں کا مہینہ ہے عمل کا مہینہ ہے نیت کریں دعا مانگیں اور تیس جیس کیا کریں کوشش کریں رمضان کو قیمتی بنانا ہے کیسے تین کام کریں نیت کریں اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے نیت کریں اس رمضان کو صحیح گزارنا ہے نیت کریں اس رمضان روزے میں نکھار پیدا کرنا ہے کمال پیدا کرنا ہے حسن پیدا کرنا ہے خوبصورتی پیدا کرنی ہے روزے کو شاندار بنانا ہے روزے کو جاندار بنانا ہے دوسرا دعا مانگیں دعا اللہ مجھے توفیق دے میں اس رمضان کو قیمتی بنوں اللہ مجھے توفیق دے اس رمضان میں اپنے عمال پورے کروں اللہ مجھے توفیق دے میں اس رمضان کو صحیح گزار لوں دعا مانگیں تیسرا ترتیب بنائیں ترتیب بنائیں کیا ترتیب بنائیں نظام الوقات بنائیں یہ میرا گھر کا وقت یہ مسجد کا وقت یہ قرآن کا وقت یہ ذکر کا وقت یہ دعا کا وقت دکان دفتر کاروبار ضرورت کے لیے بخدر ضرورت بخدر بلا وجہ نہیں بخدر ضرورت مشروف کریں اپنے آپ ٹھیک ہے نا جی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمين ملاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله